کینسر وہ موزی مرض ہے کہ جس کے ہونے کی بہت سی وجہات ڈاکٹر بتاتے ہیں لیکن کوئی بھی ایک فائنلی ہتمی وجہ سامنے نہیں آسکی ہے اسلام علیکم آئی یوٹیوب فرنڈز کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں مزے میں ہوں اور بہت خوش ہوں دوستوں آج کے ولوگ میں میں آپ کو ان حسیناؤں کے بارے میں ان بہت باصلہیت ادھکاراؤں کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے اپنی زندگی میں کینسر جیسے موزی مرض کو فیس کیا اس سے فائٹ کیا اور اب وہ کینسر فری لائف گزار رہی ہیں تو جناب سب سے پہلے میں بات کروں گی ہماری بہت ہی پرانی اور محترم ادھکارہ عظمہ گلانی صاحبہ کی اسی کی دہائی میں آپ نے بہترین ڈرامے دیئے جس میں وارس، بادنوں پر بسیرہ، دہلیز، نیلے ہاتھ آپ کو اسی کی دہائی میں ایوارڈ دیا جانے لگا تو پتہ چلا کہ اس وقت کی ایک مشہور ادھکارہ تاہیرہ نکوی ان کو کینسر دائیگنوز ہوا ہے تو جناب فیصلہ کیا گیا کہ عظمہ گلانی کی جگہ تاہیرہ نکوی کو یہ ایوارڈ دے دیا جائے کیونکہ نہیں پتہ کہ وہ اگلے سال ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اور عظمہ گلانی سے مشورہ کرنے کے بعد وہ ایوارڈ تاہیرہ نکوی صاحبہ کو دیا گیا اور کچھ عرصے بعد تاہیرہ نکوی اس دیارے فانی سے کوچھ کر گئی تاہیرہ ایک بہت خوبصورت اداکارہ تھی بہت پیاری ایکٹنگ کرتی تھی اور مجھے بھی کچھ 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 یاد ہے میں نے ان کے کچھ رامے دیکھے ہیں خدا کا کچھ ایسا کرنا ہوا کہ عظمہ گلانی صاحبہ کو بھی کینسر ڈائیگنوز ہوا اور آپ نے کینسر سے ڈٹ کے فائٹ کی اور آج الحمدللہ وہ ایک کینسر فری لائف گزار رہی ہیں آسٹریلیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہیں اور کبھی کبھی پاکستان بھی آتی ہیں اور ڈراموں میں کام کرتی ہیں ہمیں اکثر وہ نظر آتی ہیں ڈراموں میں لائف آ کر آپ سے باتیں بھی کر سکتی ہوں آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں پلیز مجھے بتائیے تو ہم بیسی پھر کرتے ہیں سیکنڈ نمبر پر میں بات کروں گی اسما عباس صاحبہ کی آپ کو کون نہیں جانتا اسما نے بہت زبردست ڈرامے دیئے فلمز میں بھی کام کیا آپ کے مشہور ڈراموں میں داستان، گوھر نیاب، نننی، لادو میں پلی اس کے علاوہ اسما جو ہیں انہوں نے اپنا بھی ایک کلوڈنگ برینڈ بھی سٹارٹ کیا ہے اسما کو دو ہزار اٹھارہ میں کینسر ڈائیگنوز ہوا لیکن وہ ارلی سٹیج پہ تھا اور اس کا بہت اچھے سا علاج ہو گیا جس کی وجہ سے اسما اب ایک بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں اسما کا تعلق ایک عدب ہی گھرانے سے ہے آپ کے والد احمد بشیر صاحب بہت زبردست رائٹر تھے بشرا انساری سے کون واقف نہیں ہے اس کے علاوہ نیلم احمد بشیر صاحبہ جو ان کی بڑی بہن ہیں وہ بھی بہت زبردست رائٹر ہیں سنبول جو بھی دنیا میں نہیں رہی ہیں وہ بھی ادھکاری سے منصوب تھی اس کے علاوہ زارہ نور عباس آپ کی صاحب زادی ہیں وہ بھی ایک بہت زبردست اپٹریس ہے اسما نے کینسر کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اب وہ مکمل طور پر کینسر کو مات دے چکی ہیں اب میں بات کروں گی جناب لیلا واسطی کی لیلا واسطی بہت ہی باصلائیت ادھکارہ ہے وہ اکثر والدہ کے رول میں نظر آتی ہیں ان کے مشہور ڈراموں میں پربان، دلربا، دلدل ہم کہا کے سچے تھے، ڈنک وغیرہ شامل ہیں لیلا واسطی، اریزوان واسطی اور طاہرہ واسطی جو کہ اسی کی دہائی کے بہت مشہور ادھکار تھے بہت خوبصورت ادھکار تھے ان کی صاحب زادی ہیں کووٹ کے سٹارٹ میں لیلا کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا اور ڈاکٹر نے ان کو صرف 24 گھنٹے دیئے تھے اور کہا تھا کہ آپ کے پاس اب صرف 24 گھنٹے ہیں لیکن لیلا واسطی نے بہت ہی بہادری سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اس موزی مرز سے فائٹ کرتے ہوئے نکل آئی ہیں الحمدللہ اب لیلا کینسر فری ہیں اور بہت ہی اچھی زندگی گزار رہی ہیں کام کر رہی ہیں اکثر و بیشتر ہمیں ڈراموں میں نظر آتی ہیں اور بہت ہی پیاری ہیں جی ہاں یہ پیاری سی ہستی مسکراتی ہماری نادیا جمیل ہے جو کہ بہت ہی زبردست ایکٹرس ہیں اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوزٹ بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ارگنائزیشن کی میمبر بھی ہیں نادیا کے مشہور ڈراموں میں ہیں جناب مجھے جینے دو دمسہ جو بچھڑ گئے بلو ماہی یہ تمام وہ ڈرامے ہیں جو ان کی شہرت کی وجہ بنے 2019 میں جب کوویڈ آیا تو اسی وقت نادیا کو پتا چلا کہ وہ کینسر کے موزی مرز میں مبتلا ہو چکی ہیں دیارے غیر میں تھیں پاکستان نہیں آ سکتی ان کی اکیلی تھی لیکن پھر بھی بڑی بہادری کے ساتھ انہوں نے اس موزی مرز کا مقابلہ کیا انسٹرگرام پہ اپنے جو ان کے ویورز تھے ان کے جو فین تھے ان کے ساتھ رابطے میں آئیں اپنی بیماری کے بارے میں بتایا اپنے بارے میں بتایا اور اس طرح سے انہوں نے اس موزی مرز کو مار بھگایا آج نادیا کینسر فری ہے دوبارہ سے کام کر رہی ہے باؤنس بیک کیا ہے اپنے کام کی طرف اور بھی زیادہ زندگی کو محسوس کر رہی ہے سمجھ رہی ہے اور ماشاءاللہ ہمیں ہمیشہ خوش ہی دکھائی دیتی ہیں باکسر جو لوگ بچپن میں ابیوز ہوتے ہیں یا کسی بھی جنسی تشدد یا نفسیاتی تشدد کا شکار رہتے ہیں وہ اس ایج گروپ پہ لاک ہو جاتے ہیں منٹلی اور ایموشنلی وینہ ملک نے فلموں سے سٹارٹ لیا اس کے علاوہ ٹیلی ویژن پہ بھی بہت سے کامیڈی شوز کرتی رہی آپ کی مشہور فلموں میں تیرے پیار میں یہ دل آپ کا ہوا سسی پننوں شامل ہیں وینہ ملک کو کچھ عرصے پہلے کینسر ڈائیگنوز ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اب الحمدللہ وہ کینسر فری ہیں کام کی طرف واپس آ چکی ہیں اس کے علاوہ جناب آج کل وہ ہمیں نوردن ایریاز کی سیر کروا رہی ہیں اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں بہت ہی پیاری بہت ہی تیاری سی آپ کی مشہور فلموں میں کچھے دھاگے من کارتو سلاخ شامل ہیں اس کے علاوہ جناب دل سے میں تو آپ کو بہت ہی پذرائی ملی بہت پسند کیا گیا آج کل ان کی ایک نئی اور بہت ہی فیمس فلم ہیرہ منڈی بھی آئی بھی ہے منیشہ بتاتی ہیں کہ جب ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا تو وہ بہت زیادہ افسردہ تھی پریشان تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اب میں اس سے کیسے نکھلوں گی لیکن پھر انہوں نے اپنی تمام ہمتیں جمع کی اور پھر مقابلہ کرنا شروع کیا اور آج وہ کینسر فری ہیں کینسر کو انہوں نے مات دے دی ہے اور دوبارہ سے کام کر رہی ہیں ایک بہت ہیلدھی اور اچھی زندگی گزار رہی ہیں جب آئی بہت ڈائیگنوز اویرین کینسر آوز کمپلیٹلی شیل شوکٹ مہمہ چودری بھارت کی مشہور فلمی اداکارہ ہیں پردیس فلم سے ان کو رات و را شہرت ملی پردیس فلم میں انہوں نے شاہ رو خان کے مدے مقابل کام کیا تھا اور ان کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے فلمیں کی جس میں دل ہے تمہارا دھڑکن پیار کوئی کھیل نہیں پھر اچانک سکرین سے غائب ہوئی پتہ چلا کچھ عرصے پہلے کہ وہ کینسر کے موزی مرز میں مقتلا تھی لیکن انہوں نے اس موزی مرز سے ڈٹ کے مقابلہ کیا آج کینسر فری ہیں لوگوں کو کینسر کی بارے میں بتاتی ہیں جو لوگ کینسر سے گزر رہے ہیں ان کو حوصلہ دیتی نظر آتی ہیں سنالی نے بہت ساری اچھی چی فلمیں دیں جس میں ہم ساتھ ساتھ ہیں سر فروش میجر صاحب دل جلے اور جناب سنالی بھی جو ہیں وہ اس کینسر جیسے موزی مرز سے گزریں ان کو لگا کہ جیسے اب بس ان کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن پھر انہوں نے اس موزی مرز سے مقابلہ کیا اور اس کو شکست دی آج سنالی نکل آئی ہیں کینسر سے اپنے کام کے طرف دوبارہ آئی ہیں کام بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور بہت پیاری لگ رہی ہیں دوستو اگرچہ کینسر ایک موزی مرز ہے لیکن ان خوبصورت اداکاراؤں نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ اگر آپ کی ویل پار بہت سٹرونگ ہے اور آپ پوزیٹیو ہیں تو آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مرز کو شکست دے سکتے ہیں دوستو اگر آپ کے اردگرد کوئی ایسا مریض ہو تو اس کا ساتھ دیجئے اس کو حوصلہ دیجئے اور اس کی طاقت بن جائیے امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا ولوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ لیو آل موہ موہ